تمامی چھوٹے موٹے اچھے بورے کالک اور بھولی جوان کو خبری کا سلام تو کیسے ہو سب لوگ تو آج بھی میرے پاس آپ لوگوں کے لیے کافی انٹرسٹنگ نیوز ہیں تو ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا لیکن ویڈیو سٹارٹ کرنے سے بھلے اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور میری ویڈیوز دیکھنا پسند بھی کرتے ہو تو پلیز لازمی سی چینل کو بھی سبسکرائب کر لینا تو چلے بھی آج کی نیوز کی طرف بڑھتے ہیں تو فرسٹ رفال ہم بات کرتے ہیں مورو کے بارے میں ریسنلی مورو جنید اکرم کی پوڈکاسٹ میں گئے تھے اور جنید اکرم نے یہ بتایا کہ یہ ان کی سومی پوڈکاسٹ تھی اور وہ اس پوڈکاسٹ میں کسی سپیشل بندے کو بلانا چاہتے تھے جس وجہ سے انہوں نے مورو کو بلائیا تو وہی پر انہوں نے کافی مزدار چیزوں کے بارے میں بات کی جیسے کہ مورو نے یہ بھی ریویل کیا کہ وہ دو مووویز پر کام کر ہیں مطلب کہ وہ دو مووویز کی سکرپٹ لکھ رہے ہیں کیونکہ میں اپنی وہ فل میلے پھر ہم دو ہیں، ایک میں ایسے لکھی ہے کہ سارے رولز خود ہی پلے کر سکوں اور ایک میں ایسے لکھی ہے کہ سارے رولز خود ہی پلے کر سکیں تو میں نے کہا کہ اگر بجٹ مل گیا تو پھر اctor's کے ساتھ کام کریں گے اگر بجٹ نہیں ملا تو خود ہی ویلے کر لیں گے جو خود ایک کرتے ہیں بہتے ہیں بہتے ہیں ایک ہے رومی اور جولیت تائپ سٹوری کمیگ آف ایج ہے سنتیہ گلی میں بیٹھ کے فلمیں لکھنا that's fascinating and i think a love story in the mountains it's the perfect thing to write تو وہاں پہ it just lens itself آپ وہاں پہ بیٹھتے ہو آپ کو خیالات بھی اس طرح کے خوبصورت قسم کے آرہے ہوتے ہیں اور انہوں نے اسیس کا بھی جواب دیا کہ وہ پہلے کی طرح ریگولر کانٹینٹ یا ریگولر ولوگز وغیرہ بھی کیوں نہیں بنا رہے آپ خود سن لیں اس بارے میں انہوں نے کیا کہا honestly it's an experiment ہو سکتا ہے کہ مجھے بعد میں realize ہو کہ یار تیز والا ہی بہتر سسٹم ہے بار بار اپلوڈ کرو and i'll go back to it because i'm not afraid کہ وہ چیز میرے سے پھر سے نہیں ہوگی i have that much confidence and it's not like you have to establish yourself again it's already there yeah تو پس motor start کرنے کی دیر تھوڑی دیر بس تھوڑی سی رکاووٹ روکنی ہے وہ تھوڑا کنٹرول لانے اور ایک بڑی چیز ڈیویلپ کرنی ہے تو وہی ہے جس طرح اگر آپ اپارٹمنٹ بناتے رہے ہو تو اگر بلڈنگ بنانے جاؤ گے تو تھوڑا زیادہ وقت لگے گا اور ریوارڈنگ بھی زیادہ ہوگا and you need to know that you can build an apartment to know that you can build a building pretty short بنا لی ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ میں لانگ فارم سٹوڑی بھی بتاؤں گا ایک گھنٹے تیس منٹ میں ہاں ہائر بجیٹ کے ساتھ ہمید ہے تو وہ اور بھی زیادہ امپیکٹ فلوگی رہنہ ساری انرجیز دو بڑے پروجیکس کی طرف ڈالی بھی ہیں i want to shift بیسکلی my career this social media vlogger type guy to a filmmaking director and that doesn't mean کہ میں یوٹیوب کی آدینس اس کو پیچھے چھوڑ دوں گا یا اس کو پیچھے چھوڑ دوں گا وہ یوٹیوب پہ ہی ڈالوں گا چیز but at least میری image یہ ہوگی کہ یہ فلمکر ہے i don't think vlogs are like i can do them well but i don't think they're the best form of storytelling اور اس کے لئے اگر آپ نے ان کا یہ پورا پوڈکاست دیکھنا ہوگا تو جا کر دیکھ سکتے اور لنک آپ کو ڈسکرپشن سے مل جائے گا تو چلے بھی اگلی نیوز کیا رہے ہم بات کرتے ہیں جو کہ ہانیا آمیر کے بارے میں ہے تو ابھی ریسنڈی کراچی میں آسے مذر کا ایک کانسٹ ہوا جہاں پر کراؤڈ میں ہانیا آمیر بھی تھی تو اس کے بعد ان کے کچھ کلپس بہت زیادہ وائرل ہونے لگے جہاں پر وہ آسے مذر کے سانگز پر اپنی دوستوں کے ساتھ انجوائے کر رہی ہوتی ہیں اسی کانسٹ میں تو ان میں سے کچھ کلپس میں آپ کو یہاں پر بھی دکھا دیتا ہوں دکھا دیتا ہوں اور ابھی سب کے بعد بہت سارے لوگ ان کو ٹرول کر رہے ہیں اور میمز وغیرہ بنا رہے ہیں اور ہیشٹیگ ہانیا آمیر اس وقت ٹویٹر ٹرنڈنگ نمبر ون پر چل رہا ہے اور اسی ہیشٹیگ میں کچھ لوگ ڈکی بھائی کی ویڈیو بھی شیئر کر رہے تھے جہاں پر وہ ہانیا آمیر کے بارے میں کچھ ایسا کہہ رہے تھے تم لوگ ایک چیز نوٹس کرنا ہانیا آمیر is always the center of attention کوئی نہ کوئی پنگا ضرور چل رہا ہوتا ہے بھائی لوگ مجھے کانٹروورشل کہتے ہیں ابھی سال میں کوئی پانچھے بار تو ہیشٹیگ ٹرنڈنگ ہانیا آمیر چل رہا ہوتا ہے بھائی تو ابھی اس سب پر آپ لوگوں کا کیا اوپینیان ہے اور کیا آپ لوگ ڈکی بھائی سے اگری کرتے ہو کہ نہیں نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا تو چلے بھی اگلی نیوز کے بارے میں بات کرتے ہیں جو کہ وقار زکا کے بارے میں ریسنلی وقار زکا نے یہ بتایا ہے کہ ان کو تابش ہاشمی نے ایک سٹینڈ اپ کومیڈے کے شو میں انوائٹ کیا تھا اور اسی کا ایکسپیرینس پہ شیئر کیا وقار زکا نے اسی کا ایکسپیرینس شیئر کرتے ہیں انہوں نے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتایا ہے کہ اگر ان کے خلاف کوئی ویڈیو بناتا ہے یوٹیوب پر یا ان کو کوئی روشٹ کرتا ہے بغیر ان کی اجازت لیے تو وہ اس کی ویڈیو بھی اڑا دیتے ہیں آپ خود سن لیں اس بارے میں انہوں نے کیا کہا سپورٹسمن سپیرٹ دکھائیں نا وہاں کیا جس میں اگر روشٹ آپ ہو رہے ہیں تو آپ بولے نیو یا انہوں نے کہ یہ میرے ساتھ بیٹا بات کیوں بولو مزا آرہے انجوائے کرو جو بندہ جو انجوائے نہیں کر سکتا اسے کسی پر جو کرنے کا حق نہیں ہے ہاں مجھ سے پوچھے بغیر اگر کوئی اس طرح کی چیز میرے پر بناتا ہے یا بلٹی بلٹی کوئی میری اوپر بات کرتا ہے یوٹیوب شیوٹیوب پہ تو میں اڑوا دے دوں پرمیشن لے کے لیتے یہ کہ بطے میزی ہے یہ ہے ویوز کے لیے ہماری لے رہے ہو تو ہم لینے ایسے سوڑی دیتے ہیں تو پوائنٹ یہ ہے ہاں مجھے پتا کیونکہ میسج کریں کہ لوگ یار آپ نے اس کی ویڈیو اڑوا دی اس کی ویڈیو اڑوا دی نہیں تو وہ ہے نہیں سین نہیں ایسے اور یہ دوستے جو ٹیک کر رہے تھے تو کرنے نہیں لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ رینڈم لی کوئی روز کر رہا تو بچے وہ بچتا نہیں اس کی ویڈیو اڑ جاتی ہے تو چلی بھی اگلی نیوز کو آرہے ہم بات کرتے ہیں جو کہ ایف ایم ریڈیو کے بارے میں تو جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ایف ایم ریڈیو ہر مہینے کی پہلی طریقے چیریٹی سٹریم کرتے ہیں اور اسی کا وہ شیئر بھی کر دیتے ہیں کہ انہوں نے چیریٹی کہاں کی تھی تو ویسی انہوں نے ایک چیریٹی کی ویڈیو شیئر کی اپنی انسٹاگرام پر جہاں پر لوگ ان کو کہنے لگے کہ آپ یہ دکھاوا کر رہے اور آپ یہ سب فیم کے لیے کر رہے اور دکھاوا کر رہے تو انہیں سب لوگوں کو جواب دیتے ہیں انہوں نے اپنی انسٹاگرام اپنا فائدہ سوچ رہے بھئی یار آپ لوگوں سے پہلی بات یہ کہ الحمدللہ مجھے فیم کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اللہ نے اتنی عزت دی ہوئی ہے میرے چھ لاک سات سبسکائبر ہیں سات لاک تو آپ لوگ کیا سمجھ دیں کہ اس چیریٹی سٹریم کی وجہ سے میں فیموس ہوں گا یار میں یہ اس لیے بناتا ہوں کہ لوگ دیکھے موٹیویٹ ہوں جیسے آپ اس ویڈیو سے ہزاروں بندوں کے کمرز آئے ہیں میسج آئے ہیں کہ بھئی ہم پہلی طریقہ آپ کو سپورٹ کریں گے چیریٹی کے لیے میں اس لیے یہ ویڈیو بناتا ہوں کہ تاکہ لوگوں کو اس چیز کا پتا چلے کہ یہاں پہ چیریٹی ہوتی ہے اور یہ بندہ چیریٹی کے جو پیسے ہوتے ہیں وہ آگے غریبوں تک پہنچاتا ہے میں اس لیے نہیں کرتا کہ بھئی مجھے ویوز آئیں گے سبسکرائبر آئیں گے اور کچھ لوگ کہتے ہیں یہ دکھاوے کے لیے کرتا ہے چلو ایک منٹ کے لیے میں مان لوں کہ ٹھیک ہے میں دکھاوے کے لیے کرتا ہوں لیکن دکھاوے کے لیے کرتا ہوں کم سے کم کسی غریب کی ہیلپ تو کرتا ہوں چاہے دکھاوے کے لیے ہی کرتا ہوں ویڈیو کے لیے ویوز کے لیے کرتا ہوں لیکن کسی غریب کو دو ٹائم کی روٹی تو ملتی ہے آپ لوگ ایسا کیوں نہیں کرتے آپ لوگ بھی کرو نا کسی کی چلو دکھاوے کے لیے کر دو کسی کی ہیلپ تو کرو نا اگر میری ویڈیو بنانے سے آپ کو تکلیف ہے تو بھئی اگر کم سے کم سپورٹ نہیں کر سکتے تو تنقید بھی نہ کرو آپ میری ویڈیو کو انفالو کر دو مجھے مجھے مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر میں کسی کی ہیلپ کر رہا ہوں تو پلیز اس کو وہ ہیلپ کرنے سے نہ رکھو مجھے چاہے میں ویڈیو بناتا ہوں لیکن میں کچھ سوچ کی ویڈیو بناتا ہوں کہ چلو ویڈیو لوگ دیکھیں گے کچھ نئے لوگ جوڑیں گے جب چیاریٹی ہوگی تو لوگ سپورٹ کریں گے میں اس لیے نہیں کرتا کہ مجھے فالور آئیں گے شکر الحمدللہ میرے پاس فالور ہیں میں چیاریٹی کے چکر میں فالور نہیں گین کر رہا کہ مجھے چیاریٹی سے فالور آ رہے ہیں نہیں اللہ سب سے بڑا ہے اپنے آپ کو اتنا بڑا مت سمجھو کہ آپ ایک بندے کو جج کر رہے ہیں کہ یہ چیاریٹی کے لیے کس لیے کر رہے ہیں فالور کے لیے کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں یار آپ اللہ سب کو دیکھ رہے ہیں بھائی آپ کیوں جج کر رہے ہیں کسی کو اللہ ہے نا وہ اوپر بیٹھا ہوئے وہ سب کی نیتیں جانتا ہے اگر میں کر رہا ہوں تو مجھے اپنا کام کرنے دے پلیز اگر کسی کو سپورٹ نہیں کر سکتے دی موٹیویٹ بھی نہ کرو آپ لوگ اسے اتنی حضارش ہے کہ اگر سپورٹ نہیں کر سکتے تو بھائی الٹا سیدھے کمٹ بھی نہ چیٹ میں کرو آپ مجھے ان فالو کر کے چلے جاؤ مجھے نہیں ضرورت ہے لیکن مجھے یار اپنا کام کرنے دو اگر اللہ نے مجھے اس قابل بنایا ہے تو مجھے کسی کی ہیلپ کرنے دو پلیز آپ سے ریکویسٹ ہے انشاءاللہ دوستو آج کے لیے ہمارے باز باز ستنی نیوز مزید اگر آپ ایسے ہی یوٹیوب کمیونٹی سے ریلیٹڈ اپ ڈیٹڈ رہنا چاہتے ہو تو چینل کو ضرور سے سبسکرائب کر لینا انشاءاللہ آپ سے ملتے ہیں نیکس ریڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ